اب سٹینڈ بھائی ہے یا ریکارڈ ہو رہا ہے ٹھیک اوکے میں نے کہا ٹاپک ختم ہو گیا تو بہتر ہے کہ ٹاپک کی لادہ لادہ ویڈیوز ہو جائے تو آپ کو جب سرچ کر رہے ہوں گے تو بجائے اس کے باقی کوئی چیز سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو مٹ کے بعد ہے کیا چیز مٹ کے پہلے ہے کیا چیز مٹ کے بعد ہے یہ کلیر ہونا چاہیے بندے کو ہے نا ٹھیک ہے جو ابھی سیکنڈ والا پارٹ ہے اس پہلے لیکچر کا یہ میں اپلوڈ تو کر دوں گا لیکن بٹ یہ میڈ میں انکلوڈڈ نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ابھی سنتے ہوگا بلکل دماغ کو بلانٹ کر دیں گے نہیں یہ میڈ کے انکلوڈڈ نہیں ہے اس وقت میں نے صرف ہوئی تو کچھ لوگ اس طرح کی تیاری کرتے ہیں نا کہ پیپر سے پچھلے دن جو ہے اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ بلکل آپ کو پانچ گھنٹے کے لیے یاد ہو جائے نا جواب پیپر دے کر باہر آئے نا اس کے بعد جس سب کچھ دوبارہ واپس ریسیٹ ہو جائے تو اور دماغ کے اوپر بوجھ ختم ہو جائے تو یہ والا چکر نہ ہو اس وجہ سے میں ٹیمٹ ہوتا ہوں کہ میں اگر میڈ میں نہیں بھی دینا تو پھر بھی یہ کہہ دوں کہ یہ آئے گا تاکہ آپ اس میں رہنے کر سکے لیکن سٹل اوکے سو نیکس جو چیز ہے جس اس پورے جو فولڈنگ اور سیکوینشل بیٹ سیریل ٹائپ کے چیزیں ہم نے کی ان میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ آپ ایک کنٹرولر چاہیے ہو سو آپ بیسکلی اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں اس کونسپٹ کو کہ ایک ہمارا ہوتا ہے دیٹا پاتھ اور ایک ہوتا ہے کنٹرولر دیٹا پاتھ کیا ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کو چاہیے ضروری ضروری وہ اسی طرح لگا کے ان کے آپس میں کنیکشن دے دیں ہر طرح کے جس طرح بھی تھوڑی تر پہلے میں نے آپ کو ایڈر سپٹریکٹر بنیا تو میں نے کیا کہا کہ اچھا یہ ایڈر سپٹریکٹر ہے اس کو ایک دفعہ یہاں سے انپٹ چاہیے ایک دفعہ یہاں سے چاہیے یہ مرکس بنا دیا یہ مرکس بنا دیا تو یہ اب آپ کا کائنڈ آف دیٹا پاتھ بن گیا اب اس کو ایڈ کرنا ہے یا سپٹریک کرنا ہے یہ کیسے کنٹرول ہوگا یہ کنٹرولر کا کام ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سوچیں لیکن ایک سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ہارڈوے ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ اس کو دو سیکشنز میں تو دیٹا پاتھ جس کے اندر وہ سارے کمپیٹیشنل بلوکس ہیں جو کہ آپ نے یوز کرنے اور ان کے رائٹ کنیکشنز آپ نے دیئے ہوئے لیکن ان کنیکشنز کو کنٹرول کرنے والا کام جو ہے سیلیکٹ کرنے والا ایڈ کرنے والا سپٹریک کرنے والا یہ والے کام جو ہے یہ آپ کسی کنٹرولر کے درو کنٹرول کر لیں ٹھیک ہے سو یہ بات سمجھا رہی ہے اچھا سو یہ جو کنٹرولر ہوتا ہے نا it can be as simple as a counter جس طرح اس کے اس میں ہم نے کہا تھا کہ جس ہم اس کو طوگل ہی کرتے رہے ہیں کاؤنٹر بھی نہ کریں بس 010101 ہی کرتے نہیں تو ہمارا کام ہو جے گا ٹھیک ہے فائفو کے اس میں ہم نے منعیا تھا ایک simple up down counter منعیا تھا ٹھیک ہے so that was controlling کہ اس وقت read ہوگا یا write ہوگا یا کیا ہوگا ٹھیک ہے ملتا اوپر لے کے جانے ہے نیچے لے کے جانے ہے اس قسم کی چیزیں کہہ رہے ہیں یہ کنٹرولر جو ہے اگر simple ہے تو اس طرح کسی counter یا اس قسم کی logic سے بن جاتے ہیں تھوڑے سے complex ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے state machine بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور state machine جو کہ آپ لوگوں نے logic design میں ہی پڑھی ہے بہت میں اس کو تھوڑا سا repeat دوبارہ بھی کر دوں گا ٹھیک ہے اور پھر جب اس سے بھی زیادہ تھوڑا آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم جو آپ programs لکھتے آرہے ہیں ٹھیک ہے programs بیسکلی ایک طرح کی algorithmic state machine ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ایک sequence of operation ہوتا ہے اگر آپ نے ایک c code لکھا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے hardware میں نیچے adder multiplier ایک ہی لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک adder ہے ایک multiplier ہے اور آپ c میں ایک sequence of operations جو کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک addition کر لی پھر multiplication کر لی پھر addition کر لی آپ نے ایک loop لگایا ایک array کو اٹھا کے دوسری array میں add کر رہے ہیں تو actually آپ وہی control والا کام کر رہے ہیں یہی جو let's say FIR filter ہے جو ہم نے ابھی کیا کیا کہ ہم نے counter لگا کے کہا ایک پہلا سیمپل اٹھا لو اور پہلا ٹیپ اٹھا لو اگر آپ اس کا software میں code لکھتے تو آپ لکھ دیتے کہ for int i is equal to zero i less than n i plus plus اور پھر آپ کہتے کہ x of i کو multiply کر دو h of i سے ٹھیک ہے اور let's say کہ میں نے sum is equal to zero کیا ہوا تھا ادھر sum plus is equal to یہ چیز کر دیتا ٹھیک ہے اور end میں آپ کے پاس یہ پورا sum ہو جاتا ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا کر رہے تھے یہ اگر ہم software میں بھی کریں گے تو اصل میں کیا کر رہے ہیں ہم ہم نیچے hardware میں ایک adder لگا ہوا ہے ایک multiplier لگا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر schedule کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایک ایک کر کے کہ اچھا پہلے zero number والا x of rach اٹھاؤ اس کو آپس میں multiply کرو ٹھیک ہے اس کا جو result آئے اس کو sum جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کے ساتھ add کرو اور واپس sum لکھو sum plus equal to یہی والا کام ہم actually کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کا control کہاں سے لے کر آ رہے ہیں software سے لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے software schedule کر رہا ہے کہ ایک ایک کر کے کریں ٹھیک ہے so in the end جو ہے نا جو ہم code وغیرہ لکھتے ہیں وہ ایک طرح کا جو c میں لکھتے ہیں وہ ہر لیول لینگویج میں ہوتا ہے لیکن it converts into assembly اور machine code اور وہ ایک software control کر رہا ہوتا ہے ایک hardware data pass کو جو ہمارا processor ہے جس کے اوپر یہ چیز چال رہی ہے اور وہ ہی کام کر رہا ہے تو وہی controller جو ہے نا وہ جب complex ہونا شروع ہوتا تو ہم اس کو code کی شکل میں دیتے ٹھیک ادھر یہ کرنا جا رہے ہیں کہ اس concept کو تھوڑا سا جنرلائز کرنا جا رہا ہے ٹھیک اٹھیک 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 سو بیسیک لی آپ یہ کر سکتے اس طرح imagine کر سکتے ایک آپ کا control unit اور ایک data path ہے اس کو آپ اور data path جو پورے کام کرنے جو بھی hardware وہ data path کے اندر ہے جس کے اندر آپ registers MUX ALU multiply add subtract سب کو آپ نے data path کے اندر properly arrange کر دیا اور اس کے control signals تھے جو select کر رہے تھے ALU نے add کر na یا subtract کرنے جو select کر رہے تھے کہ کون سا register اس وقت read کر رہے تھے کہ دو numbers کو add کر رجس سے یا اس کے اندر کوئی constant value add کر نہیں ہے تو different control signals ہو سکتے ہیں وہ سارے control signals نہیں وہ کیوں ہوں رہے سو عموما جو آپ کی controller ہے نا وہ اگر بہت زیادہ complex نہیں ہے تو آپ اس کو normal state machine سے code کر لیں تھوڑا زیادہ complex ہو جائے تب بھی state machine ہوتی ہے لیکن تب ہم اس کو اس طرح state machine سے نہیں بلکہ ہم جو minute کے بعد پڑھیں so state machine کیا کرتی ہے state machine وہ ایک synchronous sequence of operation کر رہی ہوتی ہے کہ آپ generally ایک sequence of operation لیتے اور اس کو code کر دیتے ہیں using a state machine state machine آپ نے جو logic design میں پڑھی ہوگی وہ bubble diagram سے circles بنا کر ہم نے اس طرح سے cover کی تھی وہ میں ابھی تھوڑا دوبارہ cover کرتا ہوں میں بھی ای 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 سویچ کر سکتا ہوں کہ ہم نے اس class میں تنہی cover کی ہوگا ہے نا ایک نکٹ جس ایک سو لیٹس کہ ہم اس پہ move کر جاتے ہیں ٹھیک سو سٹیٹ مشین کی ہے فور اگزامپل ہم سٹیٹ مشین کی چھوٹی سی اگزامپل کر لاتے کہ یہ اس kind of repeat جو ہم نے logic design میں cover کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا پورا link بنجے کہ سٹیٹ مشین کا review ہو جائے اور ہارڈویر میں code کیسے ہوتی ہے اس کا ایک review کر لاتے تو سٹیٹ مشین کیا ہے سٹیٹ مشین آپ کا کنٹرولر والا کام ہے وہ ہم سٹیٹ مشین سے لکھنا چاہ رہے تھے تو میری سیمپل سی اگزامپل ہے میرے پاس تین پروسسر ہیں a b اور c جو کیا کام کرتے ہیں یہ کسی شیئر ریم میں ریزرل لکھوار رہے اپنا اور میں اس کا کنٹرولر بنانا چاہتا اور کنٹرولر کیا کرتا ہے کہ اس کو میں باہر سے جب سٹارٹ کا سکنل دوں تو a کو سٹارٹ کا سکنل آگے بھینج a کیا کرے a اپنا پورا کام لیٹ سے پورا پروسسر ہے جو کوئی کمپلیکس کام کرنے کے بعد ادھر سے کوئی انپور ڈیٹا اٹھاتا ہے اس کو پورا پروسسر کر ادھر لکھوا دیتا ہے اور اس کے واجب اس کا کام ختم ہو جتا ہے تو یہ کہتا ہے done اپنا result کیونکہ shared ریم ہے اس کے اندر result لکھوا ہوا تو کنٹرولر کا کام یہ ہے کہ پہلے a چلے پھر دے اور وہ shared ریم سے اٹھا کے جو بھی اس نے result کیا تھا اس کو پروسسس کرے اور دوبارہ result ریم میں لکھوا دے جب b done ہو جائے تو c start ہو جائے اور c جب start ہو جائے تو c اپنا کام کرے اور وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد done کہ آپ کہتے ہیں جب تینوں پروسسسر اپنا کام کر کے فارق ہو جائے تو ہم output پہ none گئے تو یہ controller ہے لیکن یہ بنانا چاہتا ہوں there can be many ways but میں اس کو straight diagram سے بنانا چاہتا ہوں اور پھر دیکھنا چاہتا ہوں کوٹ کیسے لکھا جاتا ہے یہاں دیکھ چیز clear ہوگی ہے سو اب جو ہمارا کام ہے یہ controller we are not interested کہ یہ کیا کام کر ہے سو نورملی جب ہم نے straight machine میں نہیں ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ایک sequence of steps لکھ لیتے ہمارے algorithm کے steps کرنا کیا چاہ رہے سو ہمارے steps بڑے simple سے ہم جب تک start نہیں آیا باہر سے کچھ بھی نہ کرو جب تو wait کرتے رہا start جب start آجائے تو a کو start کر دو a کو start کر دو تو پھر done کا wait کرو so normally جب آپ state machine hardware point of view سے بنانے لگے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ inputs اور outputs کو پہلے ہی نیٹلی لکھ لیں کیا inputs ہیں a کو start بھیجنا b کو start بھیجنا c کو start بھیجنا اور finally میرے پاس done ایک output آری اگر ان کو دیکھیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا start signal کا wait جب وہ آجائے تو میں نے a کو start کر دینا a کو start کر کے a done کا wait کر a جب done ہو جائے تو b کو start کر دینا b کو start کر دینا جب b done ہو جائے تو c کو start کر دینا c کو دن کو ویٹ کر جب وہ بھی ہو جائے تو دن کو کر دن میں دوبارہ start کر شروع کر دینا دوبارہ مجھے کوئی start کر تو یہ چھوٹا سا کنٹرولر ہے جو کہ ہم بنانا چاہ رہے اچھا جب ہم اس میں بھی دو طریقے سے بن سکتے ہیں ایک میلی مشین کلاتی ایک مور مشین کلاتی مور مشین میں آپ کے آپ پر سر سٹیٹ پر دیپینڈ کرتی میلی مشین میں آپ انپور پر بھی دیپینڈ کر سکتی اس کو میں فردر کلیر ابھی اگزامپل سے ہو جائے سو فر اگزامپل میں مور مشین بنانا چاہ رہا ہوں اچھا سٹیٹ مشین میں نہیں ہوتا نا ہم اس طرح کے سرکل دراؤ کرتے ہیں جن میں کہتے یہ کرنٹ سٹیٹ ہے یہ سٹیٹ کو ریفر کر رہے ہوتی اور اس کے علاوہ ایروز بنانا بتاتے ہیں کہ ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ پہ کب ٹرانزیشن ہوگی مور مشین میں کیونکہ اوٹپوٹ جو ہے وہ دیپینڈ صرف اور صرف سٹیٹ پہ کر رہی ہے تو مجھے ہر سٹیٹ کے لئے لئے اوٹپوٹ چاہیے ہوتی ہے فر اگزامپل میں ایڈل میں بیٹھا ہوں میں سٹارٹ کا بیٹ کر رہا ہوں تو جب سٹارٹ آئے گا تو مجھے اے کو سٹارٹ کرنا آگے ٹھیک ہے سٹارٹ اے ایڈل اوٹپوٹ میری ایک اوٹپوٹ ہے کہ سٹارٹ اے سینڈ کرنا ہے ایک سائیکل کے مجھے اے پالس پہنج ہے اے تم کر رہا ہے کہ کیا انپوٹ آئے گی تو باہر سٹارٹ آیا تو میں سٹارٹ اے پہ چلے جائے ٹھیک ہے اچھا مہور مشین میں آپ کی اوٹپوٹ چاہنا وہ اسی کے اوپر آپ لکھ دیتے ٹھیک تو اس کیس میں آپ نے سٹارٹ اے سینڈ کر دینا میں ازیوم یہ کر رہا ہوں کہ مجھے باہر سے جو سٹارٹ آئے گا وہ سیمپل ایک سائیکل کے لئے آئے گا اور یہ آپ کا سٹارٹ کا سگنل ہے اور اسی طرح میں سٹارٹ اے جو ہے وہ بھی ایک سائیکل کے لئے بھیجوں گا اور اس کے بعد وہ خود ہی سٹارٹ ہو جے گا اے اور ایک سائیکل کے لئے دن کا سگنل آجے گا جس وقت بھی یہ دن ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جیسے جس سائیکل میں سٹارٹ آیا ہم نے کہا ہم اگلی سٹیٹ میں چلے گئے اس نے ایک سائیکل کے لئے سٹارٹ یں بھیج جو تھا اس کے بعد اس نے کیا کرنا تھا ویٹ کرنا شروع کر دینا تھا ہم نے ایک سائیکل کے لئے بھیجا اور ہم واپس ایک نئی سٹیٹ میں آگے ویٹ ادھر آپ ویٹ کر رہے ہو جب تک دن نہیں آئے گا آپ اسی سٹیٹ پر رہو گے جب دن آئے گا تو کیا کریں گے سٹارٹ بھی جا سکتے ہیں دن اے انپوٹ آیا تو یہاں ہم نے کچھ نہیں اس کے اوپر لکھا یا اس کا مدب ہے کہ یہاں سے کوئی انپوٹ آئے نہ آئے ہم اگلے سائیکل میں چلا جائیں گے یہ ایک سائیکل کے لئے ون کیا اور پھر اگلے سائیکل میں ادھر آگے ادھر لیکن آپ ادھر سے اگلی سٹیٹ میں کب جائیں گے جس وقت یہ انپوٹ آئی دن اے آپ کے پاس آگیا سو سٹارٹ بی میں آگے کدھر جانا چاہیے اب سٹارٹ سی کیونکہ بلکل اے کی طرح کام ہو رہا تو بلکل سمیٹرک سا جب جا رہا دن سی اور پھر جب دن ہو گیا تو آپ واپس واپس آگے یہ کہلاتی ہماری سٹیٹ ڈائیگرام میں نے تھوڑے سی اوول سے بنائے ہیں جنرلی کئی دفعہ یہ بلکل سرکل ہی ہوتے اس کو کہتے ہیں سٹیٹ ڈائیگرام جس کو use کرتے ہوں ہم ایروز پوری کوٹ کرتے ہیں سٹیٹ logic design میں اس کا پورا پروسس پڑھا تھا جب state machine آجائے تو اسے کیسے logic بنے گی ٹھیک ہے سو ہم اس کے لیے ہر کہلو کہ ہر سٹیٹ اور ہر output کے لیے ایک table بناتے ہیں اور اس سے logic بناتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اتنا standard سی چیز ہے کہ اکثر ہی use ہوتی ہے تو اس کو code آپ directly جب آپ اس level تک پہنچ جاتے نا تو you can actually write very log code اور اس کے پیچھے جو logic infer کرنا والا کام ہے وہ آپ کا census tool خود ہی کر سٹیٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں اور انپوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے سو اس وجہ سے ہم ان کو circle کے اوپر بناتے بلکہ arrow کے اوپر بناتے ٹھیک ہے سرکل آپ کی بتا رہا کہ state کیا ہے arrow بتا رہا کہ input کیا ہے ٹھیک ہے تو مثال کوئی اور input آئی ہوتی تو آپ پھر start in نہ کرتے تو کس ایرو پہ کچھ اور کر دیں گے ٹھیک ہے میلی مشین میں آپ arrow کے اوپر یہ edge کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں کہ output کیا ہوگی ہے سو اس کسی کام کے لئے میلی مشین بناتے ہوں اگر start start آئے گا تو کیا کریں گے start a ہم نے کہا یہ input ہے slash کے اس طرف ہے یہ آپ کی output ہے اگر start آیا تو start a one کر دو اور کیونکہ آپ start a one کر دیا تو آپ wait کے اوپر جا سکتے ہیں کیونکہ wait کے اوپر کیونکہ آپ state پر wait میں کیا کرنا ہے wait میں تو آپ کس چیز کا wait کر done آئے گا تو کیا کریں start so again ہم done آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں done input آئی تو start b output ہو اور اب wait b پہ جا سکتے ہیں اسی طرح done b آیا تو start c کر دیں اور اگر done آیا ہے اگر done c آیا ہے تو done کر واپس adult again آپ mili اور moor میں ایک obvious difference نظر آ رہا ہوگا کیا difference نظر آ رہا ہے اس میں number of states کم ہے so it's your choice کہ آپ کون سی machine بنانا چاہتے ہیں moor کا فیدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی outputs registered ہو جاتی ہیں automatically mili کئی دفعہ کم states کھاری ہوتی ہے generally میں mili بناتا ہوں اگر خود بنا رہا ہوں but it's up to you so اب اس کو جب آپ hardware بنائیں گے تو اب ہر state جو ہے نا وہ ایک register میں بنے گی so let's say 4 states ہیں تو یہ 2 bit forming logic ہے اور جس کو آپ use کریں گے جو current state اور input پہ depend کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ next state ہے اگر آپ اس قسم کا کام کریں یہ آپ کی مور state machine ہے مور state machine میں کیا ہوگا آپ کی output is function of current state only جو بھی آپ کی state چل رہی ہے اس وقت اس کی base پہ آپ کی output determine ہوگی اور again جو بھی state چل رہی تھی اس کی base اور input کی base پہ decide کریں کہ next state کیا ہے اگر آپ کی میلی machine تھی تو آپ کی output کس پہ depend chan کریں رہی تھی current state اور input پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہاں سے بھی path آرہی ہے اور یہ جو ہے نا یہ آپ direct combination path مان رہے ہے یہاں سے یہاں تک مور کا جو میں آپ کو فائدہ بتا رہا رہا ہے کہ آپ output register سے نکل رہی ہے اس میں جو بھی input آرہی تھی وہ دوبارہ logic سے آگے نکل رہی ہے تو آپ کے درمیان میں کئی پہ register نہیں کیا کئی دفعہ ہم یہ چاہ رہے ہوتی ہیں کہ ہماری output registered ہوں کیونکہ ہم نے سارا clock delay actually یہاں سے یہاں تک پورا اس کا بنجے گا اگر پیچھے registered نہیں تھا اور یہاں میں registered نہیں ہے تو یہ کمبینیشنل circuit بڑا سا بن سکتا ہے اگر آپ دیان سے بنائیں گے تو آپ پتا ہوگا پیچھے registered آرہا یا نہیں اور آگے آپ اس کو register کر سکتے ہیں تو یہ ایک drawback ہو سکتا ہے میلی کا تو آپ اس کے آگے register لگا سکتے ہیں بٹ یہ ہر case میں possible نہیں بھی ہوتا کیونکہ آپ کے input جائے وہ کئی دفعہ اگلے circuit سے واپس آرہی ہوتی ہے تو وہ delay کتنا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے اس پر اگر میں ان دو clouds کو merge کر یہ بھی کر سکتا ہوں یہ والی diagram دوسرے طریقے بنی ہوئی ہے کہ آپ input اور current state کی base پہ output بھی آرہی ہے ٹھیک اگر آپ چیز ہے کہ اس کو code کیا سے کریں اگر آپ bread board پہ سرگر بنا رہے ہوتے تب آپ اس کو code نہ کرتے تب آپ دیکھتے کہ یہ کتنی registers ہیں اس کی ہر bit کے لیے اور اس کی ہر bit کے لیے لیے چار states ہیں تو یہ دو bit بن جائیں گی ٹھیک ہے so bit zero اور bit one کے لیے لیے ایک carnauf map بناتے اور output کے لیے اگر چار output بناتے لیے 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 gate سی کام کریں تو آپ کو جب ایک دفعہ state ڈیاغرام تک آپ پہنچ گئے تو آپ کا کام ہو گیا اب آپ اس کو directly ویرل لگ کوڈ کر سکتے تو آپ نے جو ریجسٹر بنانے اس کو کیسے بنائیں آپ سمپلی پہلے تو define کرلیں کہ آپ states کیا ہیں نورمالی بہتر ہوتا ہے کہ آپ پیرامیٹر بنا دیں پیرامیٹر اس کائنڈ آف جس ہیش ڈیفائن نہیں کر لیتے تھے اس طرح آپ ویرل لگ میں پیرامیٹر ڈیفائن کر سکتے ہیں جہاں پر آگے 0 یوز کرنا ہوگا اس کے بجائے ویٹے یوز کر جو ہم نے نام دیئے ہوئے اس کوڈ always at posish clock تو اگر میں یہ register بنانا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں میں simply یہ کہا سکتا ہوں always at posish clock if reset state is equal to idle else state is equal to state underscore next where state underscore next میں اس fire کو نام دی دی ہے ٹھیک ہے اور اس یہ جو میرا register بن گیا ہے this is state ٹھیک ہے یہ چیز سمجھا گئی اور اب اس cloud کو code کرنا ہے اس cloud کو آپ code کر سکتے سیدھا اس کو دیکھ کہ آپ کے پاس state diagram سامنے پڑی ہوئی ہے تو you can directly code this cloud وہ کیسے code کریں گے وہ آپ basically کریں always at steric begin اچھا اب آپ دیکھنا ہے کہ state کون سی چل رہی ہے اور اس کی base پہ بتانا ہے کون سی کس input پہ کیا کام کرنا ہے مثال کے طور پر یہ آپ idle state تھی اس کے اوپر start آنا ہے تو start a کو 1 کر دینا تو آپ اگر اس کو directly code کرنے جائیں تو آپ کے ذہن میں آئے اگر start آیا تو start a کو 1 کر دو اور ساتھ ہی آپ کہہ دو کہ next state کی logic یہ ہے اس case میں آپ کی next state ہو جانے چاہیے bit underscore a تو یہ ہم کمبینیشنل path کوڈ کرنے کوشش کرنے جو ہمارا cloud نہیں بنائے ہوا تو یہ ہم directly code کر سکتے accept کہ اگر میں صرف اس طرح لکھوں گا تو اس سے کیا hardware بنے گا اس سے hardware یہ بنے گا کہ start a کے لئے logic بناؤ start a کی جو logic بناؤ اس کے لئے case لگا ہوا تو یہ max خوش ہو کر رہا ہے state پر max لگاؤ اگر idle ہے تو اس کا مطلب ہے start one آتا تو اس کو one کر دو لیکن میں اس کا بتایا نہیں ہے اگر start نہیں آتا تو کیا کرو اگر case کو yore ہے تو اگر میں نہیں بتاؤں گا تو hardware tool کیا کرنے کوشش کرے گا اور prani value hold کرنے کے لئے وہ combination feedback بنا دے گا جو بھی prani value start a key hold کر لو یہ جو چیز ہے نا یہ ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں ہمارے hardware this is called latch یہ آپ کے hardware میں کبھی combination feedback نہیں ہونا چاہی combination feedback کا مطلب ہے کہ جہاں input register سے ہو کے feedback ہو سکتا ہے لیکن بغیر register کا feedback ہے نا اس کو کہتے ہیں latch یہ آپ code میں کبھی ڈیونی چاہی یہ بات سمجھا رہی ہے ہم کو code کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے کہا اچھا start آیا تو start a کو one کر دو پھر کیسے avoid کر سکتے ہیں اس کو کو zero کر دینا چاہیے اور اسی طرح مجھے جو کہ ادھر state ڈیاغرام میں بھی مجھے بنانا چاہیے تھا کہ اگر start نہیں آیا تو مجھے zero کرنا چاہیے اور اسی طرح یہی باقیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ اگر done نہیں آیا تو b کو zero ہی رکھو اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں اگر باقی states میں نہیں جا کہ بتایا start a کیا ہوگا تو باقی states میں جا سمجھے گا پرانی value hold کرو پھر combinational feedback بنجھے گا یہ combinational feedback کو وائٹ کرنے کے لئے میں مجھے باقی states میں جا کے بتانا چاہیے کہ نہیں اگر یہ والی state ہے تو start a zero ہی ہونا چاہیے کیونکہ start a اس جگہ پر assign ہو رہا باقی جگہ تو ہر state میں مجھے ساری outputs assign کرنی چاہیے in other words تو اگر میں یہ کروں گا تو میرا ہر جگہ پر یہاں پر بھی مجھے a b c ڈال لے چاہیے یہاں پر بھی مجھے a b c یعنی کہ ہر condition میں ساری outputs مجھے بتانی چاہیے کہ کیا ہوں گی یہ اگر میں لکھ دوں تو یہ diagram کافی cluttered ہو جائے جب کہ پہلی والی diagram کافی simple تھی hand cluttered تھی تو اس clutter کو void کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم define کر لیں کہ ان کی by default value کیا ہے اگر میں سب کو کہ دا 0 پھر میں بے شک وہ diagram بناتا تھا اور code میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ case لگانے سے پہلے میں default value بتا دوں default value کہہ دوں کہ start a 0 start b 0 start c 0 ساری outputs میں نے default یہ 0 ہے اور next state میں نے کہہ دیا کہ by default current state چل رہی ہے وہ next state ہے اس میں بھی میں نے default values کیا رکھ ہے آپ اس کے ساتھ چھوٹا دھبا بنا دیں اور اس میں دھ 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 پھر جو ہم نے پیشلی ڈائیگرام بنائی ہوئی تھی وہ چھیک ہے پھر یہ بالکل uncluttered سی ڈائیگرام بنجے گی ٹھیک اوکی یہاں در چیز clear ہوگی اب ہم واپس اس ڈائیگرام پہ آ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو by default ساری کو values دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر میں نے overwrite کر دیا ہے وہاں پر اس کا یہ value ہے otherwise اس کی zero value ہے پرانی value نہیں default میں یہ نا لیکن start is equal to start age اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ combinational feedback بلا رہے ہیں لیکنے default میں state next کو state equal کیا ہے state next is not equal to state next یہ میں register سے feedback لے رہوں وہ ٹھیک ہے registers آپ اٹھا سکتے لیکن combinational feedback آپ کا hardware میں کبھی نہیں ہوئی چھے یہ latch نہیں ہوئی چھے so اب code کرنا آسان ہو گیا اب میں کیا کرنا ہے ہر state میں جانا اور دیکھنا ہے کس پہ transition آ رہی ہے اس کا if لگ آ کے start آ تو یہ کر start b کو one کر دو اور next state آپ کی wait b ہو جائے گی wait b پہ کرو done b آیا to start c کو one کر دو ویٹ c پہ تھوڑی چیز اس کے اندر فردر جو optimizations ہو سکتی ہیں یا trade offs ہو سکتی ہیں کہ اگر ایک چیز چاہیے تو ایک کام کر لیں دوسری چاہیے تو دوسرا کر لیں وہ ایک ہے one hot encoding یہ ہوتی ہے کہ جو میں پیرامیٹر پہلے بنائے تھے 2 tick 0 1 2 tick 1 2 tick 2 2 چار states تھی تو دو bits میں آ سکتی تھی 0 1 2 3 3 1 1 ہوتا ہے اگر میں اس کے بجائے یہ کام کر لوں کہ چار بٹ بنا دوں اور میں کہا دوں کہ پہلی state idle کا مطلب ہے پہلے bit 1 ہوگی weight بی تیسری bit بان ہوگی weight c بی ہر ایک کے لیے لہذا لہذا bit بان ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میرا state register بن رہا تھا وہ دو بیٹ کے بجائے چار بٹ کا بن جائے گا تو میں flip flops بڑھا رہا رہا ہوں لیکن اس کا کچھ فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کو اگر start ایک کرنا ہے تو آپ simply end کر سکتے ہیں پہلے تو ہم نے یہ کیا ہوا تھا نا کہ state کے اوپر ایک max لگا تھا اور ہم کہتے تھے کہ یہ idle state ہے اور اس idle کے اوپر start a آیا ہے start آیا ہے تو start a کو one کر دو otherwise اس کو zero کر دو یا اس کو اگر میں short کر دیکھوں تو start کو directly در لٹھائے کر دو start is state کے اوپر ایک max لگا لیکن اگر میں one hot encoding کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ bit one ہے تو اس کا مطلب ہے idle state مرہی ہو اور simply اس کو میں end کر سکتا ہوں کہ start آیا تو start is one so I don't need this max ایک لگنا تھا یہ simple output start a اسی طرح کی start b is start c is done ان ساروں کے لیے ایک max اس طرح لگے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس max کا trade off کر لیا کہ چار max لگانے کے بجائے میں چار flip flop لگا جاتا ہوں اس سے output max delay بھی تھوڑا so یہ بات سمجھ رہی so ایک چیز اس کو ہم کہتے ہیں one hot encoding ان میں سے ایک bit ایک وقت من ہوتی ہے اکثر synthesis tool آپ کو allow کرتے ہیں یعنی آپ zilex میں synthesis والی tab اس کی properties جا کے دیکھیں ایک تو آپ course میں چیزیں بڑھا جاتی ہیں ایک آپ تھوڑی سی خود بھی explore کیا کہ آپ جو tool ہے اس کی properties جا کے دیکھ اس میں کیا option ہے اس میں ایک چیز لکھی ہوگی synthesis کے اندر کہ fsm encoding one hot ہوگی یا normal ہوگی so اگر one hot encoding آپ ادھر check کر دیں گے تو یہ والا کام automatically tool آپ کے لئے لیکن لیکن آپ explicitly کرنا جاتے ہیں تو آپ خود ادھر لکھتے کیونکہ parameter define کی ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ just ادھر جا کے change کرتے ٹھیک تو وہ one hot ہوگی لیکن اگر مور مور مشین میں کیا تھا کہ outputs جائیں وہ function of state تھے اس state میں ہوگے تو یہ output ہوگی ٹھیک ہے اس case میں آپ یہ end gate بھی ختم ہو جانا تھا اس case میں start a تھی وہ خود ایک state تھی تو آپ یہ end gate بھی ختم ہو جانا تھا لیکن at the cost of what مور machine میں کیا فرق تھا number of states زیادہ تھی اس کے ساتھ آپ کے پاس چار اور flip flops لگے 8 states تھی تو آپ flip flops اور بڑھ جانے تھی لیکن output پھر آپ کے پاس direct جس output والی state سے آپ اٹھا لیں تو یہ مزید one hot ہوگی ٹھیک ہے سو یہاں چیز clear ہوگی ٹھیک اوکے سو ای تھنک کہ یہاں پر ہمارا یہاں تک ہمارا جو state machine کا جو ویرالاگ میں state machine کو کوٹ کرنا اور جو bubble diagram سے state machine میں نہیں ہے وہ clear ہوگی state machines جو ہیں اس پہ اس commit میں ایسے include نہیں کر لائے ہیں سیمپل سا ہی دیاگرام کچھ پکے نمبر آجیں گے نہ کریں یہ تو یار دو لوں گی وہ نہیں ہوتا کہ لتیفہ نہیں تھا بندی جاتی ہے شاپنگ کرنے تو کام کراتے آخر میں کہتی اچھا یہ فریل ہے تو آگے سے دو لوں گی یہ اچھا کام 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 کر رہے ہیں اچھا پھر دو چھے دا چھوڑے پورا چھوڑے 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 یہ ٹھیک ہے یہ جو state machine part ہے یہ mint میں نہیں ہے لیکن just context رکھیں کہ جو mate کے بات بھی آپ کے ذین میں چاہیے کہ ہم نے controller کو دیکھ machine کے ذری اس کے علاوہ آپ اکثر code دیکھیں گے جس طرح میں ایک network پہ packet send کرنے کے لیے کچھ hardware بنا رہا ہوں وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کئی نے پہ state machine لگی ہوئی ہوگی جو start of packet end of packet cup بھیج کون signal control signal کس پہ cert control کیلئے state machine آپ اگر کسی sram کے ساتھ بات کریں یا sdram کے ساتھ fpj کے through بات کریں تو وہ بات کرنے آپ دیکھیں گے آپ جا کے data sheet دیکھیں گے اس میں ایک timing پوری دی ہوگی کہ اتنے nanosecond ویٹ کرو اس کے بعد یہ چیز send کرو تو وہ جو پوری timing control کرنا ہے وہ اکثر state machine کے طرح کنٹرول کر رہے ہوتے ہے کہ آپ کا state machine ہے کسی کاؤنٹر کو کہتی ہے کہ start ہو جو جب کاؤنٹر finish ہو جاتا ہے اتنا time گزر گیا ہے اگر وہ گزر گیا تو اب اگلا کام شروع کر دو اور پھر اتنی دیر ویٹ کرنا شروع کر دو تو وہ controller اکثر state machine سے code کر ٹھیک یہاں پر ہم رکھتے best of luck for mids ٹھیک 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 ٹھیک